ازاداروں کی کسیر تعداد میں شرکت گریازاری و ماتم کا سلسلہ جاری عاشقانِ حسین، غمِ حسین اور جہدائے تربلا کی یاد میں جگہ جگہ سبیلوں کا احتمال بار حویلی میں مجلسِ ازاد جاری، ازادارانِ حسین کی کسیر تعداد میں شرکت مجلس میں سوز و سلام پیش کیا گیا شدیع زلزنہ کا مرکزی جلوس امام بارگاہ گلشنِ زہرہ بھیکے وار روڈ پر مجلسِ ازاد علامہ عمجد جوہری نے اہلِ بیعت کے مسائب بیان کی ہے شبیہ زلزنہ کا جلوس پر آمن، حضاداروں کی نوحہ خانی اور ماتم قتلِ حسین اصل میں مرگِ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد ازاد خانہ پانگو سٹیٹ میں مجلسِ ازاد کا اعتمام علامہ کمر عباس مجاہد نے فضائل و مسائب اہلِ بیعت بیان کیے مجلس میں ازاداران کی قصیت اداد میں شرکت پانگو سٹیٹ سے نکلنے والا جلوس شبیہ زلزنہ بکرہ راستوں پر روان دوا مولانا حسن عباس نقوی کی امامت میں ہزاروں ازاداران نے قرآنی انارکلی میں نمازِ مغربین ادا کیا امام بارگاہ قصرِ بطول میں مجلسِ ازاداران مولانا سید محمد جعفر خواہ زمین کا فضائل و مسائب اہلِ بیعت پر بیان شبیہ زلزنہ کا جلوس بھی برامر شادوان چوک میں پر ہر نمازِ زورین ادا کی جلوس مقرر راستوں سے ہوتا ہوا پچپن اے شا جمال پہنچ کر اعتدام پذیر ہوا باٹاپور مرکزی امام بارگاہ قصرِ زینب مسافرہِ شام میں مجلسِ ازادار مولانا قاظم رضا نجفی مولانا عمشد علی آفدی نے مصائب بیان کی شبیہ زلزنہ کا جلوس برامر ازاداران حسین کی قصیب تعداد میں شرکت علامپورہ بلاغ سیدہ میں مجلسِ ازادار علامہ اثر جہوری میں مصائب اہلِ بیعت بیان کی شبیہ تابوت برامر ازاداران حسین کی قصیب تعداد میں شرکت امام بارگاہ علامہ حائری وسنپورہ میں مجلسِ ازادار علامہ شبیر الحسن طاہری نے فضائل و مسائب اہلِ بیعت بیان کی جلوسِ شبیہ زلزنہ بھی برامر ازاداران کی نوحہ خانی اور گریازاری ازاداران کی قصیب تعداد میں شرکت امام بارگاہ نقوی شوڑی وال میں علامہ مزرباز نقوی کا فضائل و مسائب اہلِ بیعت بیان شبیہ دلزنہ جیارتِ علم برامر ازاداروں کی نوحہ خانی اور گریازاری امام بارگاہ آلِ امیان فیسن طانگر مجلسِ ازادار علامہ جعفر حسین نے فضائل و مسائب اہلِ بیعت بیان کی ہے امام بارگاہ حسینیہ صدر بزار میں بھی مجلسِ ازادار ازاداروں کی قصیب تعداد میں شرکت حضرت علی بن عثمان الحجویری المعروف تاتہ گنج بخش رحمت اللہ علیہ کے مزار کو غسل دینے کی تقریب منو ارکے گلاب سے مزار کو غسل دیا گیا وزیرِاللہ نے پھولوں کی چادر چڑھائی تقریب میں وزیرِ اطلاعات میاں اسلام اقبال وزیرِ مذہبی امور سابزادار سید الحسن نظیر چوہان سیکریٹری اوقاف بی جی مذہبی امور سمیت ہزاروں کی دتمندوں کی شرکت شہر میں برامد ہونے والے جلوسوں کی تین سو پچھتر کیمروں سے مانیٹنگ وزیرِ قانون بشارت راجہ کا سیول سیکریٹ کنٹرول روم کا دورہ اڈیشنل چیف سیکریٹری کی مانیٹنگ ٹیم پر بریفنگ دی سی سالح سعید نے بھی جلوسوں کی مانیٹنگ کا جائزہ لیا سی سی پیو بشیر احمد ناصر کا امام بارگاہ شادمان کالونی کا دورہ ڈی آئی جی اپریشنز کی موڈل ٹان اور ٹھوکن نیاز بیگ آمد سیکریٹری کا جائزہ لیا اور آج اور کل موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی مرکزی جلوس کے روٹ پر موبائل فون سروس موٹل کل میٹرو بس سروس مکمل طور پر بند رہے گی بس سروس سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ستر سپیڈو بسیں محدود روٹ پر چلیں گی ازاداروں کی کسی تعداد میں شرکت گری ازاری و ماتم کا سلسلہ جاری آشکانِ حسین غمِ حسین اور جہدائے تربلا کی یاد میں جگہ جگہ سبیلوں کا احتمال بار حویلی میں مجلس ازار جاری ازادارانِ حسین کی کسی تعداد میں شرکت مجلس میں سوز و سلام پیش کیا گیا شبیہ زلجنہ کا مرکزی جلوس امام بارگاہ گلشنِ زہرہ بھیکے وار روڈ پر مجلس ازار علامہ عمجد جوہری نے اہلِ بیعت کے مسائب بیان کی ہے شبیہ زلجنہ کا جلوس پر آمن حضاداروں کی نوحہ خانی اور ماتم قتلِ حسین اصل میں مرگِ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد ازار خانہ پانگو سٹیٹ میں مجلس ازار کا اتمام علامہ کمر عباس مجاہد نے فضائل و مسائب اہلِ بیعت بیان کیے مجلس میں ازار داران کی قصیت اعداد میں شرکت پانگو سٹیٹ سے نکلنے والا جلوس شبیہ زلجنہ بکرہ راستوں پر روان دوا مولانا حسن عباس نقوی کی امامت میں ہزاروں ازار داران نے قرآنی انارکلی میں نمازِ مغربین ادا کیا امام بارگاہ قصرِ بطول میں مجلسِ ازار مولانا سید محمد جعفر خواہ زمین کا فضائل و مسائب اہلِ بیعت پر بیان شبیہ زلجنہ کا جلوس بھی برامر شادوان چوک میں پر ہر نمازِ زورین ادا کی جلوس مقرر راستوں سے ہوتا ہوا پچپن اے شاج مال پہنچ کر احتدام پذیر ہوا باٹاپور مرکزی امام بارگاہ قصرِ زینب مسافرہِ شام میں مجلسِ ادا مولانا قاظم رضا نجفی مولانا عمشد علی آبدی نے مسائب بیان کی شبیہ زلجنہ کا جلوس برامر عزادارانِ حسین کی قصیب تعداد میں شرکت علامپورہ بلاک سیدہ میں مجلسِ ادا علامہ اثر جہوری میں مسائب اہلِ بیعت بیان کیے شبیہ تابوت برامر عزادارانِ حسین کی قصیب تعداد میں شرکت امام بارگاہ علامہ حائری وسنپورہ میں مجلسِ ادا علامہ شبیر الحسن طاہری نے فضائل و مسائب اہلِ بیعت بیان کیے جلوسِ شبیہ زلجنہ بھی برامر ازاداران کی نوحہ خانی اور گریہ داری امام بارگاہ نکوی چھوڑی وال میں علامہ مزرب آس نکوی کا فضائل و مسائب اہل بیت پر بیان شبیہ دلجنہ جارت علم برامت ازاداروں کی نوحہ خانی اور گریہ داری امام بارگاہ آل امیان فیسر ٹانگر مزید عزا علامہ جعفر حسین حضائل و مسائب اہل بیت پر بیان کی ہے امام بارگاہ حسینیہ صدر بزار میں بھی مزید عزا عزاداروں کی قصیر قداد میں شرکت حضرت علی بن عثمان الحجویری المعروف تاتہ گنج بخش رحمت اللہ علیہ کے مزار کو غسل دینے کی تقریب منو ارکے گلاب سے مزار کو غسل دیا گیا وزیراعلا نے پھولوں کی چادر چڑھائی تقریب میں وزیر اطلاع میاں اسلام اقبال وزیر مذہبی امور سابزادہ سید الحسن نظیر چوہان سیکریٹری اوقاف دی جی مذہبی امور سمیت ہزاروں کی دتمندوں کی شرکت شہر میں برامد ہونے والے جلوزوں کی تین سو پچھتر کیمرو سے مالیٹنگ وزیر قانون بشارت راجہ کا سیول سیکٹریٹ کنٹرول روم کا دورہ اڈیشنل چیف سیکٹری کی مالیٹنگ ٹیم پر بریفنگ دی سی سالح سعید نے بھی جلوزوں کی مالیٹنگ کا جائزہ لیا سی سی پیو بشیر احمد ناصر کا امام بارگا شادمان کالونی کا دورہ ڈی آئی جی اپریشنز کی مارڈل ٹان اور ٹھوکن نیاز بیگ آمر سیکیورٹی کا جائزہ لیا اور آج اور کل موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی مرکزی جلوز کے روٹ پر موبائل فون سروس موٹل کل میٹرو بس سروس مکمل طور پر بند رہے گی بس سروس سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ستر سپیڈو بسیں محدود روٹ پر چلیں گی حضرت علی بن عثمان الحجویری المعروف تاتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کے مزار کو غسل دینے کی تقریب منو ارکے گلاب سے مزار کو غسل دیا گیا وزیر اعلیٰ نے پھولوں کی چادر چڑھائی تقریب میں وزیر اطلاع نیا اسلام اقبال وزیر مذہبی امور سابزادہ سید الحسن نظیر چوہان سیکریٹری اوقاف ڈی جی مذہبی امور سمیت ہزاروں کی ضد مندوں کی شرکت شہر میں برامت ہونے والے جلوزوں کی تین سو پچھتر کیمروں سے مانیٹنگ وزیر قانون بشارت راجہ کا سیول سیکریٹ کنٹرول روم کا دورہ اڈیشنل چیف سیکریٹری کی مانیٹنگ ٹیم پر بریفنگ ڈی سی سالح سعید نے بھی جلوزوں کی مانیٹنگ کا جائزہ لیا سی سی پیو بشیر احمد ناصر کا امام بارگاہ شادمان کالونی کا دورہ ڈی آئی جی اپریشنز کی موڈل ٹان اور ٹھوکن نیاز بیگ آمد سیکریٹی کا جائزہ لیا اور آج اور کل موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی مرکزی جلوز کے روٹ پر موبائل فون سروس موٹل کل میٹرو بس سروس مکمل طور پر بند رہے گی بس سروس سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ستر سپیڈوں بسیں محدود روٹ پر چلیں گی مرکزی جلوز‌庄و perfect این ہے مرکزی جلوز موسیقی